وفاقی وزیر اطلاعات فضا چودری کا سندھ حکومت کے خلاف بڑا بیان آیا ہے کہتے ہیں سبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے کتنے دن تک ہے یہ دیکھتے ہیں کبھی فالودے کبھی رکشے والے کے پاس اربوں روپے نکلاتے ہیں بولے انیس سو ستر کے بعد کراچی کو اب بڑی نماندگی ملی ہے گورنر ہاؤس سندھ میں ایک شکایتی سیل بنایا جائے گا جو کہ وزیراعظم ہاؤس سے منسلک ہوگا اب سیاست پٹواری کلچر سے آگے چلی گئی ہے وہ گورنر ہاؤس کراچی میں پارٹی رہنماوں سے ملاقات کر رہے تھے جن میں ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہ سندھ حکومت کے خلاف بڑا بیان انہوں نے دیا ہے سبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے یہ انہوں نے کہا کتنے دن تک ہے یہ دیکھتے ہیں کبھی فالودے کبھی رکشے والے کے پاس اربوں روپے نکلاتے ہیں بولے انیس سو ستر کے بعد کراچی کو بڑی نمانگی ملی ہے گورنر ہاؤس سندھ میں ایک شکایتی سل بنایا جائے گا جو کہ وزیراعظم ہاؤس سے منسلک ہوگا اور اب سیاست پٹواری کلچر سے آگے چلی گئی ہے وہ گورنر ہاؤس کراچی کے پارٹی رہنماوں سے ملاقات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے جس کے بعد ان کا ایسا کہنا تھا فواد چودری وفاقی وزیر اطلاعات جنہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف انہوں نے بڑا بیان دیتے ہوئے سوائی حکومت پیپلز پا آگے دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کبھی فالودے کبھی رکشے والے کے پاس اربوں روپے نکلاتے ہیں انیس سو ستر کے بعد کراچی کو اب بڑی نمانگی ملی ہے گورنر ہاؤس سندھ میں ایک شکایتی سل بنایا جائے گا جو کہ وزیراعظم ہاؤس سے منسلک ہوگا اب سیاست پٹواری کلچر سے آگے چلی گئی ہے وہ گورنر ہاؤس کراچی میں پارٹی رہنماوں سے ملاقات کر رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا سندھ حکومت کے خلاف بڑا بیان سامنے آیا ہے کہتے ہیں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے کتنے دن تک ہے یہ دیکھتے ہیں کبھی فالودے کبھی رکشے والے کے پاس اربوں روے نکلاتے ہیں سینئر تذیعہ کار افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ افتخار صاحب کیا کہیں گے اس بیان سے متعلق جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے دیا ہے سندھ حکومت سے متعلق دیکھیں سندھ حکومت کے متعلق جو بیان انہوں نے دیا ہے فرودے والے کے حوالے سے یا رکشے والے کے حوالے سے تو آصف علی زداری اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے اور جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں اسے دیکھی جائے گی کون پیسے جمع کرانے والا ہے کیسے پیسے جمع ہوئے پوچھا جائے گا سادہ ہے کہ جو فرودے والے نے کہنا کہ میرے پیسے نہیں ہیں پھر بینک مینجر سے پوچھا جائے گا پھر تو انتے پیسے کسی کہنے پر جمع کرتے رہے ہو اور تم نے یہ جردی کا ازاد بنائے ہیں تو پیپلز پارٹی والے نے خود جا کے تو بینکوں میں نہیں بنائے ہوں گے نا اس کے تو ایک لمبی چوڑی کہانی ہوگی اور پھر کس کو سزا ملتی ہے کس کو سزا نہیں ملتی یہ لمبی بات ہے اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کتنے لیتی ہے اگر تو اس حکومت کو غیر قانونی طور پر ہٹانے کی کوئی کوشش کی گی تو میرے جیسے اسخواست کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے ہم کونسٹیوشن کی باردسی کی جب بات کرتے ہیں اور جب ہم جمہوریہ کی باردسی کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ایسے قدم کی محرکت کرتے ہیں اور کریں گے جو غیر قانونی ہوگا جب اکسی ختم ہو جائے پیپلز پارٹی کی یا پیپلز پارٹی کے چیف میں سے خلاف وٹ اف نو کانفیڈنس اگر موو ہوتا ہے اور وہ کیا عمیاب ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے حکومت پیپلز پارٹی کی بردی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کارڈ بھی جو ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا غیر آئینی ہوگا اس کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے تو افتقار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے صوبائی حکومت کو زیر عطاب لانے والی ہے صوبائی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے بھائی میں نے آپ سے حرز کیا رہے ہیں کہ دو طریقہ کار ہیں کہ آپ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں لیکن گورنر راج لگانے کے لیے آپ کو وجوہات تو ہونی چاہیے بھلا فرودے والے کے قوموں میں سے پیسے نکلیں یا بیکری والے کے قوموں سے پیسے نکلیں اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے کہ بس صرف اسی کی بنیاد کے اوپر حکومت کو ڈیزولو کر کے گھر پہ ہی جانا اور پھر اس میں کتنے ایم پی انوالو ہیں اس میں اگر ایک فرد انوالو ہے تو ایک فرد کی بنابراہ حکومتیں تو ڈیزولو نہیں کی جا سکتی دوسرا طریقہ کاری ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس کا ہاں وہ ایک کانسیٹیوشنل طریقہ ہے وہی موب کریں اور اگر دوسری پارٹی نہیں ثابت کر سکتی اپنی مجوریٹی ان دہ ہاؤس تو اس کو جانا ہوگا لیکن غیر جمہوری طریقہ جو ہوگا نا یہ قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کی خرابی کی وجہ ایک یہ ہوئی کہ ہم نے غیر جمہوری طریقہ کار استعمال کیے گئے ہم نے ان تمام چیزوں کی حمایت کی اور آج ہم بھگت رہے ہیں جو ہماری خرابیاں ہیں وہ ایک دن کی تو پیدا نہیں ہوئی ستر سال کی خرابیاں کٹھی ہوگئے ہمارے سامنے یہ دیو کی طرح کھڑی ہیں تو اب یہ وقت ہے کہ ہم غلط بات کو غلط کہیں اور صحیح بات کو صحیح درست فرمائے آپ نے غلط بات کو غلط کہیں صحیح بات کو صحیح کہیں افتخار صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ترزیہ کار اور انکر پرسن نسیم زہرہ صاحبہ نے انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کا آپ کیا کہیں گے اس بیان سے متعلق جو وفا کی وزیر اطلاع فواد چودری کا آیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کے کتنے دن تک دیکھتے ہیں کبھی فالودیں کبھی رکشے والے کے پاس اربو روپے نکل آتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ایک ذمہ دارانہ طریقہ تو بات کرنے کا نہیں بڑی حیران کون بات ہے اس وقت جبکہ ملک میں اتنا انتشار ایک اور سطح پر پھیلا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے حکومت کے اندر کنفیوشن ہے ان کا خیال ہے کہ چار قسم کے فرانٹس انہی لوگوں سے کھولو جن کے پاس چالیس طرح سے جا کے دوستی کرنے کے لیے اور فائمت کرنے کے لیے اور کوپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بڑی عجب بات ہے بات اصل یہ ہے کہ سندھ میں ایک حکومت ان کی ہے پیپلز پارٹی کی اور جو بھی سلسلہ ہے جیسے بھی کہہ رہے تھے افتخار صاحب ہے آپ کے پاس جمہوری ادارے ہیں جمہوری پلائٹ فارمز ہیں جمہوری قانون ہیں آئینی قانون ہیں اس پر آپ چلیں اچھا باپ جا کے یہ کہنا کہ جی چھین لیا گیا تھا مینڈیٹ اب مینڈیٹ ملے آپ جہاں الیکشن ہو گئے ہیں ووٹ مل گئے ہیں جہاں باپ آگے بات کریں آپ یہ اچھا ادھر شفقت محمود صاحب اسیمبلی میں کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر کی تقریر کے بعد درداری صاحب کہ یہ آپ کی بات پڑی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکرسی چارٹر آف ایکانومی کریں گے اور ادھر اس طرح کی بات چی تو یہ فواد چودری صاحب بولتے ہیں اور کبھی اچھا بھی بولتے ہیں دوست فرمائے آپ نے میڈم ہمارے ساتھ ہی رہے گا مرتضی وحاب صاحب مشیر اطلاعات و قانون سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں شریک گفتگو کرتے ہیں مرتضی وحاب صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت کا بتائے گا آپ کیا کومنٹ کریں گے وزیر اطلاعات کے بیان سے متعلق جو فواد چودری نے کہا غیر جمہوری بیان سے متعلق پیپلز پارٹی کو انہوں نے جہنا وہ نشتر پھینکا ہے کہ فالودے والے کبھی رکشے والے سے پیسے نکل آتے ہیں غیر قانونی کب تک حکومت چلے گی دیکھیں بڑا مایوس کن بیان ہے یہ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف پی ٹی آئی رول آف لاؤ کی بات کرتی ہے آئین کی فرگلندی کی بات کرتی ہے لیکن جب پریکٹیکلی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے بیانات اس طرح کے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جو کہ آئین کی فرگلندی پر بلیف کرتا ہے جمہوریت پر بلیف کرتا ہے وہ اس بیان کو کنڈیم کرے گا اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کے آنے کے بعد ان کے کچھ مزرہ کا ایک گروہ تھا جو پہلے اٹھاروی ترمیم کے خلاف بات کر رہا تھا این ایسی کے خلاف بات کر رہا تھا پروینچل اٹانومی کے خلاف بات کر رہا تھا جب وہاں پر ان کی دال نہیں گلی یہ نیا بیان دے دیا کراچی آتے کے دی سندھ حکومت کے خلاف لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوات چودری صاحب کو تازد دی گئی ہے شاید پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے کہ اس طرح کے بیانات وہ شایع کریں تاکہ عوام کا جو انٹریس ہے یا عوام کی جو توجہ ہے اس کو ڈائیورٹ کراسے کے مین ایشو سے آج پاکستان کا ایشو کا ایشو جو اس کے لئے ٹی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے عوام کہ جی پیٹرول کا جو بم آپ نے عوام کے اوپر ڈالیا ہے اس کا کیا علاج ہے آپ جو مہنگائی بڑھتی جاری ہے اس کا کیا علاج ہے جو روپی ڈی ویلو ہے اس کا کیا علاج ہے ان سوالات کا ان کے پاس جواز ہے نہیں چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے بس طرح کی بات کرتے ہیں تو بڑا افسوسناک بیان ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپوس کر دیں ساری قوم کے سامنے کہ جمہوریت کے نام پر یا جمہوریت کے نام پر حکومت کرنے والے ان کی سوچ آمیرانہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو فوان چودری کے بیان کے وضاحت کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کو وضاحت کرے نہ کرے پوری قوم کے سامنے یہ چیز آیا ہے کہ یہ ملک آئین کے حساب سے چل رہا ہے آئین پاکستان اگر پی پی آئی کی حکومت قائم کرتا ہے کیٹی میں پنجاب میں وفاق میں تو اسی آئین پاکستان کے طرح پاکستان پیٹس پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے تو یہ مینڈیٹ کے خلاف کس طرح بات کر سکتے ہیں یہ کس طرح غیر جمہوری سوچ کی اکاسی طرح کر سکتے ہیں ان کو اس بات کو ایکسپ کر لینا چاہیے کہ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ کن کن دگاؤں پر موجود ہے وہاں پر پرفارن کریں عوام فیصلہ کرے گی سندھ کی عوام نے تیسری بار پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے منتخب کیا ہے دیموکریسی پر بلیف کرتے ہوئے منتخب کیا ہے میرے خیال میں ہمارا کام ہمیں کرنے دیں جو ان کا کام ہے یہ اس کے اوپر توجہ دیں ابھی تین سٹھ سکتہ روز میں پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس نہ کوئی پلان ہے پاکستان کو اس کے مسائل سے نکالنے کا ان کا کام صرف اور صرف الزام تراشی ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا ویکنڈ کے اندر پاکستان کے اندر کیا صورت حال تھی اور کی ایڈرشپ چھت کے بیٹھ گئی اور چین چلے گئے اور ایشیوز کو ڈائی ورڈ کرنے ہی کوشش کی تو میں اگرین میری گزارش یہ ہوگی پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ جو آئین کے تحت دائرہ کار ہے اس پر فوکس کریں آئین کے تحت جو جو ان کا کان اس پر فوکس کریں آئین پاکستان کہتا ہے سندھ کے اندر سندھ اسیملی فیصلہ کرے گی سندھ کی افام فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ پاکستان کی پاس پارٹی کے حق میں ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہے تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات میں بھلے جو ہے وہ معیشت ہے یا ملکی حالات جو ہیں وہ ترقی کے جانب گامزن ہے یا نہیں ہے ایسے بیانات دینا بہتر ہے دیکھئے نا بڑی سمپل سی چیز ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے دعوے کیے تھے کہ ان کے پاس پاکستان کی ہر مرض کا علاج ہے انہوں نے دعوے کیے تھے کہ یہ حکومت میں آئیں گے خان صاحب اور دو سو ارب لالر پاکستان آ جائیں گے حکومت ان کو مل گئی ہے سبتہ روز ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی معاشی سیچویشن پہتر نہیں ہوئی یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ کنفیوجن کا شکار ہے یہ ایسی حکومت ہے کہ وزیرہ صبح کچھ فیصلہ کرتا ہے دوپیر کو فیصلہ تقدیل ہوتا ہے رات کو فیصلہ پھر چینج ہو جاتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے آپ کو یاد ہوگا کون سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے آئی ایم ایس کے لئے کیا کہا تھا قرضے کے لئے کیا کہا تھا لیکن آخر میں ایک ہفتے تو مرتضی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گئے سوئیر تزیہ کار انک پرسن نصیم زیرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے نصیم صاحب صاحب کیا کہتی ہیں آپ مرتضی صاحب صاحب نے بھی جیسا کہ کہا اور دوسری پارٹیوں کے بھی تنقید سامنے آ رہی ہے کہ ایسے بیانات ایسے موقعوں میں نہیں دینے چاہیے جی بھی شک ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے میرا خیال ہے کہ حکومت کے اندر سے بھی ہمیں مختلف آوازیں آ رہی ہیں جیسے شفقت محمود صاحب کی بات دیکھیں کیا تھی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ان کی دیفنس منسٹر گئے ہیں دونوں لیڈرشپ کے پاس یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ٹی ایل پی کا اور وہ مسئلہ اس طرح پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا اس پر ڈیبیٹ ہے اس پر لوگوں کے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح فیصلے تھے یا نہیں تو اور یہ بڑا ایک مسئلہ ہے سنگین مسئلہ ہے اس پر بھی اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی جب مواقع اتنے سنگین ہوں اور اتنے سنسٹیو ہوں تو اس وقت پھر یہ نہیں کہنا چاہیے آپ نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا لیکن تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے پی ٹی آئی نے ہر بات جو کیوز کو تبدیل کرنا پڑا شاید یہ ان کے لیے وہ میرا خیال ہے لرننگ آن دے جوب والا حال ہے لیکن جب آپ لرننگ آن دے جوب کر رہے ہیں جب آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو پھر تو آپ اپنا بڑے صحیح طریقے سے چلتے ہیں آپ ہر جگہ فرنٹ نہیں کھولتے یہ بات درست ہے میں خود کہتی ہوں کہ جو اکاؤنٹیبیلیٹی بھی کریں سب کچھ کریں لیکن اداروں کو کرنے دیں اداروں کا جو کام ہے وہ ان کو کرنے دیں جو آپ کا کام ہے حصیت حکومت آپ وہ کریں یہ آپ گڈمنٹ نہیں کر سکتے آپ یہ ہر دو دن کے بعد کھڑے ہو کہ جو سیاسی جماعتوں سے جن سے آپ چاہ رہے ہیں بات کریں جن سے آپ چاہ رہے ہیں کوپریٹ کریں آپ ان کے ساتھ جھگڑے نہیں کر سکتے ایک طرح آپ جھگڑے کرتے ہیں دوسری طرح آپ جاتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آپ ان کو کام کرنے دیں اور یہ بات بلکل درست ہے کہ جو عوام کے سامنے مسائل ہیں ٹھیک ہے یہ جو کہتے ہیں پرائم منسٹر کے دو سال لگیں گے ایک سال لگیں گے ٹھیک ہے کسی کے پاس جادو کی چڑی نہیں ہے لیکن ایک سال لگیں گے دوسرا آپ جو لوگ پس رہے ہیں ان کے لیے فوری طور پر آپ کو کچھ تو کچھ کرنا ہوگا ساتھ ساتھ آپ کو جو بات کر رہی ہے اپوزیشن کر رہی ہے جو زرداری صاحب نے بات کی ہے زرداری صاحب کی بہت باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت باتوں پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن اس دن ان کی جو تخریز تھی وہ بڑی اچھی تھی بڑی اہم تھی اتنی اہم تھی کہ شفقت محمود صاحب سرونگ سٹنگ منسٹر کو جا کے کہنا پڑا کر جی یہ بڑی ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں واضح تو آپ پک آپریشن کا کہا تھا انہوں نے چارٹر آف ایکانومی پر انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے چارٹر آف ایکانومی تو اگر حکومت میں کوئی سمجھدار ہو تو وہ کہے جی یہ بات ہوئی تھی اتنے طوفان مچ رہے ہیں ہم سب کو لے کے بیٹھتے ہیں چارٹر آف ایکانومی پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ میسج میں لے کہ جی یہ جو حکمران ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کتنا سیرس ہے دیکھیں ہر ایک سے تو مقابلہ آپ نے اپنے زبانی اسے کلام سے اور باتیں کر کے جھگڑے کر کے اور ڈنڈا لے کے تو نہیں آپ کر سکتے ادارے کس کام کے میرا خیال ہے جو باتیں عمران خان صاحب اپوزیشن میں کچھ اس طرح کی کرتے تھے اداروں کو مضبوط کریں وہ ٹھیک کرتے تھے تو اداروں کو ہی چلنے دے بھائیں یہ آپ کے منسٹرز بار بار یہ وقت پرانی سیاست روایتی سیاست کا نہیں ہے یہ پرانی اور روایتی سیاست کا نہیں ہے بہت شکریہ نصیم زہرہ صاحب آپ کا افتخار احمد صاحب آپ کا اور مرتضی باہب ہمارے ساتھ تھے